کیون ایسٹیک لینڈ پار 1980 میں تین افراد کو قتل کرنے کا ازام لگا اور 50 سال قید کی سزا سنا دی گئی تھی امریکی جیل میں 43 سال سے قید بے گناہ شخص کی رہائی کے بعد عوام نے ہمدردی کے طور پر اس کے نام سے ایک مہم چلا جس میں اب تک 90 لاکھ ڈالر کی رقم جمع ہو چکی ہے جو کہ 17 کروڑ پاکستانی رکو کے برابر ہے کیون ایسٹیک لینڈ کی عمر اس وقت 62 برس ہے اور اسے میسوری کے شہر کیمرون میں واقع ایک جیل میں رکھا گیا تھا 1980 میں اس پر تین افراد کے قتل کا الزام عید کیا گیا تھا اس کے پاداش میں 50 سال قید کی سزا سنائی گئی لیکن اس پورے عرصے میں کیون نے بار بار کہا کہ وہ بے قصور ہے اور اعتراف جرم نہ کیا دو دن قابل امریکی جاج نے اس پر لگے تمام الزامات رد کر کے اسے باعزت بری کر دیا اور کہا کہ میسوری ریاست کی تاریخ میں غلطی سے قید کا سب سے طویل ترین دورانیا بھی ہے اس کے بعد ایک تنظیم نے انٹرنیٹ چندے کی ویب سائٹ گو فنڈ می پر اس کے لئے اتیات کی درخواست کی اور اب تک 90 لاکھ ڈالر سے زیاد کی رقم جمع ہو چکی ہے چندہ دینے والوں نے کیون سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور بہتر جنسگی گزارنے کے لئے نئے خواہشات کی دعا بھی کی ہے عجیب بات یہ ہے کہ جائل انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک ان کی کوئی مالی انداز نہیں کی گئے لوگوں نے دل کھول کر اتیات جمع کرائے اور ایک شخص نے نام نہ زہر کرتے ہوئے آٹھ ہزار ڈالر کی رقم جمع کرائے واشنگٹن ڈی سی سمیچ چھتی امریکی ریاستو میں سے غلطی سے سزا پانے والوں کو حرجانہ دینے کا قانون ہے اس کے تحت ایک سال قید کے لئے کم از کم پچاس ہزار ڈالر اور دیگر رقم بھی شامل ہے ریا ہونے کے بعد کیون نے کہا کہ وہ اپنی ماں کی قبر پر جائیں گے جو دورانے قید انتقال گر گئے دیں انہوں نے کہا کہ قبر پر وہ آنسو بہا کر اپنی والدہ کو بے گناہی کا ثبوت دیں گے موسیقی